اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیے آج خوشی سعادت اور مسرد بلکعید کا دن ہے کہ ہم امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مدار پر حاصر ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ عظیم محدث ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا اور جن کی کتاب کو اسح القتب عبادہ کتاب اللہ قرار دیا گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پوری ملت اسلامیہ کے محسن ہیں اور عرب و عجم نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے علم حدیث میں ان کی خدمات کو تسلیم کیا ہے اور اللہ نے ان کو بڑی قبولیت عطا فرمائی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ عظیم الشان محدث ہیں جن کو اللہ نے اجتہادی شان بھی عطا فرمائی ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ واقعہ تن جامع ہے امام بخاری رحمت اللہ علی کو اور ان کی کتاب کو جو قبولیت عامہ اور تامہ حاصل ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علی کے اخلاص تقوی اور للہیت کی برکت سے ہے امام بخاری نے اپنی سعظیم الشان کتاب میں جو حدیث بھی لکھی اس سے پہلے وضوح کیا غسل کیا اور پھر استخارہ کیا اور حتیم میں بیٹھ کر مکہ المکرمہ میں حرم شریم میں لکھا اس کتاب کو اتنی مقبولیت حاصل ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ جس عظیم الشان کتاب کی خدمت ہوئی ہے وہ بخاری شریف ہے اللہ تبارک و تعالی نے بخارہ سے ایک ایسی شخصیت کو اٹھایا جس کے علم کی عظمت کو عرب نے بھی تسلیم کیا اور عجب نے بھی تسلیم کیا ہمارے لیے یہ سعادت اور خوشی اور مسلط کا مقام ہے کہ آج ہم امام بخاری رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے امام بخاری رحمت اللہ علی کی پاس بیٹھ کر بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث کی تلاوت کی سلاسیات بخاری جو بخاری کا حسن ہے وہ بھی ہم نے وہاں تلاوت کی ہے امام بخاری نے خود فرمایا کہ جعلتو بینی وبین اللہ حجہ کہ میں نے اپنی اس کتاب کو اپنی اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے یہ اللہ کے اور امام بخاری کے درمیان حجت ہے یہ حجت کس بات کی ہے یہ اسلام کی حقانیت کی صداقت کی علم حدیث کی عظمت کی اور قرآنی علوم کی عظمت کی اور حفاظت کی یہ حجت اور دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی امام بخاری کے فیض کو اور زیادہ عام و تعم فرمائے اور جو اللہ نے امام بخاری احمد اللہ علی کو تقوی اخلاص للہیت اور امام بخاری احمد اللہ علی کو علم اور عمل کی جامعیت عطا فرمائی تھی اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے آج پاکستان سوت افریقہ مدینہ طیبہ مکہ المکرمہ اور برطانیہ سے تقریباً ستر علماء کرام اور مشایخ عظام جو ہیں وہ امام بخاری احمد اللہ علی کے اس جگہ پر جو خرطنگ میں گئے جو سمرقند کے مضافعات میں گئے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں امام بخاری احمد اللہ علی کے علوم سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور امام بخاری احمد اللہ علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم حدیث کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین